بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد کی آنکھ اور عرد کی زبان کیسی ہے؟ اس کا پتہ شادی کے بعد چلتا ہے مرد کو وہ عرد بڑی شد سے یاد آتی ہے جس نے مرد کے گسے کو مسکراہت میں بدل دیا ہو ایک عرد گھر میں اپنے شعر کو رشتوں سے الادہ کرتی ہے مگر وہی عورت اپنے گھر جا کر والدین بہن بائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جس گھر میں فیصلوں کا اختیار مرد کی بجائے عرد کے پاس ہو اگر عرد جاہے تو بیشمار مردوں کو بھی گمراہ کر سکتی ہے جبکہ بیشمار مرد ایک عرد کو گمراہ نہیں کر سکتے جو عورت اپنے بچوں سے اپنے خامند کی عزت نہیں کروا سکتی جو نسلوں کو تباہ کرنے والی عورت ہے عورت کے لئے پیسے کی اہمیت نہیں ہوتی پیار اور احساس گریب عورت کو بھی ملکہ بنا دیتا ہے جو مرد کسی عورت کو شاہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اپنی برائیوں کو اپنی بیوی میں تلاش کرتا ہے مرد کی زد عورت کی زندگی جبکہ عورت کی زد نسلیں تباہ کرتی ہیں وہ معاشرہ بھی کتنا کم ظرف ہے جہاں باپ اور بیٹے ماں بین کی گالیاں دیتے ہیں ایک عورت دل میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتی ہے بعد زبان عورت جب بات کرتی ہے تو وہ ان لوگوں کا پتہ بتاتی ہے جن لوگوں نے اس کی تربیت کی ہو عورت کی محبت آستہ آستہ ختم ہونے لگتی ہے جب اس کا مرد اس کے سامنے دوسری شادی کی بات کرے عورت کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا عورت اس وقت ڈیلی پڑ جاتی ہے جب مرد اس کی پشانی پر بوسا دیتا ہے